اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على سید الانبیاء وعلا آلہ وآسحاب العدقیاء اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به سمنا قليلا اولائی کما یاکلون فی بتونہم الا النار وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آ کے سوا کچھ نہیں بھر رہی قیمت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آج کی یہ پہلی بات قرآن کی روشنی میں سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر ایک سو چورہتر خطبہ کے لیے آئمہ کے لیے وائزین کے لیے مقررین کے لیے بہت دردناک عذاب سنایا جا رہے ہیں یعنی جو لوگ اپنی دنیاوی فیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی آیات کو چھپا لیتی ہیں قرآن مقدس کی احکامات کو اعلانات کو عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے خواہ و چندے کی وجہ سے یا اپنی امامت و خطابت پکی کرنے کی وجہ سے یا پھر اپنا حلقہ احباب بڑھانے کی وجہ سے یا اپنی تقریروں کی لالچ میں جو اللہ کے قرآن کو چھپائے اللہ پاک نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب رکھے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اور آج کی دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مشکل معاملے میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ دعا کیا ہے فرمایا اور آج کی تیسری بات ایک عمل کی فضیلت اور وہ عمل کون سے ہے کسرت سے استغفار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا تو قیامت کے روز وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا اللہ کریم ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے اور آج کی چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے متعلق جنت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں ایک نیر پانی کی ہے ایک شہد کی ہے ایک دود کی ہے اور ایک شراب کی نیر ہوگی چار نیروں کا تذکرہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ جو شراب کی نیر کا تذکرہ ہوئے جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا نہ اس میں بدبو ہوگی بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی اللہ ہم سب کے مقدر میں کرے اور آج کی پانچویں بات طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج اور یہ علاج میندی کے ذریعے ہے ابن ماجہ کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چوبا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر میندی لگائی کیوں؟ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں میندی جرسیم کو ختم کرتی ہے جلن اور سوجن کو دور کرتی ہے اور اس میں دوسرے بھی بہت سارے فوائد ہیں اور ایک اور مسئلہ جو اس سے اخذ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علاج کیا کرتے تھے علاج کرنا نبی کی سنت ہے اور پھر جو علاج کرتا ہے جس کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا اور دوسری بات اسی زمن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے جو زخمی ہو جائے وہ نور نہیں ہوتا وہ بشر ہوتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نصے قطی ہے قل انما انا بشرم مثلکم آپ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ آپ سید البشر ہیں آپ جیسا بشر نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آنا ہے اللہ کریم ہمیں ان پانچوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين